آپ کی قدم بوسی کے بعد تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حاجی مضود صاحبی ابھی جو بات کر رہے تھے دل کو زندہ رکھنے کے لیے دل کی صفائی اور دل کے ٹڑے فن کو ٹھیک رکھنے کے لیے یہ جو معافل یہ ہم پر انام ہے ہمارے مرشدانِ کریم کا اور بلا شباہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں اور مرشدانِ کریم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے لائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کی بہتری کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی محبت کو ڈال دیتا ہے تو یہ شکر اور ذکر کی محفلے ہیں الحمدللہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں وہ خوبصورت آستانہ نصیب ہو گیا ہم ان کے پلے لگ گئے ہیں جنہیں نہ صرف ہماری دین و دنیا کی بھلائی اور بہتری بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مباستگان جو ہیں وہ الحمدللہ دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے یہاں کی یوکے کی مصروفیات الحمدللہ آج ایک ماہ مکمل ہونے کو ہے اور شب و روز اس طرح حضور قبل حضرت صاحب یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس سفر میں آپ کے ہم سفر ہیں تو یہ آسان کام نہیں دیارے غیر میں اس قدر محنت و مشکت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی آپ کی محبت کی محفلیں سجانا ارینج کرنا اور یہ تمام معاملات کو لے کے آگے پڑھنا لوگو دوستو آپ حقیقتاً مبارک بار کے مستحق ہیں کچھ اس جہاد میں آپ شریک سفر ہیں اور عید کا شریف الحمدللہ عید کا شریف ایک چھوٹی سی خانگاہ کا نام نہیں بلکہ اس وقت عید کا شریف دنیا میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی آرگنیزیشن کا ہیوچ آرگنیزیشن کا جہاں پر ہمارے کرشدانے کریم یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کا عدد اس نور کو اس روشنی کو گھر گھر پھیلارے ہیں اور اس کے لیے کبھی آپ نے موسموں کی وقت کی پرواہ نہیں کی یقین کیجئے کہ جب اندرون سندھ کا دورہ ہے مئی میں کاری صاحب کراچی کے دورے تھے شدید گرمی میں بھی آپ اس میشن کو جاری رکھے اور سردیوں میں میں نے دیکھا کہ جب پاکستان میں ٹمپریچر مائنس ٹو پہ تھا اور ٹھون پڑ رہی تھی جنوری کے پہلے ہفتے تو اس وقت بھی آپ اس میشن کو جاری رکھے رہے ہیں تو اس میشن کے اور اس نور کے اور اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اس میشن کو لے جس طرح ہمارے مرشدان کریم چل رہے ہیں دوستو ہمیں اتنی بڑی ارگرائزیشن کے لیے اتنی بڑی مشیدی کے لیے ہماری حیثیت چھوٹے چھوٹے پورزوں کی ہے اور احمد اللہ ہمیں حضور علی نے زنگ لگنے سے بچائے ہمیں ایکٹیویٹ رکھے ہوئے ہیں 29 جون کو درباہ شریف میں ایک انتظامی میٹنگ ہوئی پنجاب بھر کے لوگ اکھٹے تھے تو بیسمنٹ میں مرشدان کریم موجود تھے آپ نے فرمایا کہ اس میشن میں میرے سپاہی بن جاؤ میرے بازو بن جاؤ یہ کبلہ صاحب جی نے فرمایا تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہمارے لئے کہ آپ ہمیں اس میشن میں اپنے سپاہی اور اپنے بازو قرار دے رہے ہیں اور اس کے لئے جیسے رائے صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اپنا محاسبہ اپنے آپ کو ری چیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو اید صاحب کے عمل سے گزار ہوگا ہم ہم اگر خود ٹھیک ہوں گے تو ہم ایک رول مارڈل ہوئے تب ہی دوسرا لوگ دیکھے گا اور اس چیز کو محسوس کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتا اس میشن پر چل رہے ہیں اور اس میشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ الحمدللہ کسی پہ کوئی نیگٹیو تنقید اور یہ وہ عمل ہے جس پہ کسی بھی مسلک کا بندہ کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ وہ الحمدللہ اونگلی نہیں اٹھا سکتا کیوں کہ ہمیں درس یہ دیا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو دھر کے لوگ ہیں یعنی آپ کے غلام اور جو آپ کے گھر سبھی کا عدد تو ہم تو الحمدللہ آپ کے در کے بھی اور آپ کے گھر کے بھی جو افراد ہیں ان کے غلاموں کے غلام بس یہ سوچ لو کہ ہم اس فیرست میں آجائیں اس لسٹ میں ہمارا نام آجائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے دامن سے مبستہ ہوتے ہوئے اور وہ تب جس قدر آپ محنت فرما رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس طورے دورے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اس نور کی اس روشنی کی اس محبت کی عدب کی باتیں ہوتی ہیں وہاں حضور علی ہر بندے کو کردار سازی کے حوالے سے اخلاق کی تربیت فرما رہے ہیں ہر بندے کو آپ فرما رہے کہ اپنے روئی اپنے اخلاق بہت مثالی اور بہترین کی جئے کسی بھی بندے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ انسانیت کا جو ایک مشن ہے اس مشن پہ آگے بڑھے اور اپنے کردار مضبوط کریں جب آپ کا کردار مضبوط ہوگا آپ روئی اچھا ہوگا آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مشن یہ روشن یہ نور اور آقا کریم کی محبت اور آپ کا عدب یہ تمام چیزیں پھر خود بخود پھیلتی اور بھولتی چلی جائیں گی اور یہی مشن ہمارے مرشدان کریم کا اللہ تعالی ہمارے مرشدان کریم کا ہم پہ سایہ تعدیر قائم مدائم رکھ اور ہم ان کے ہی عدب احترام اور ان کے احکامات پہ عمل کر لیں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور ہمارے آقبت کا یہ سارا سامان ہے جیسے ریسی صاحب نے فرمایا کہ قبر کا سامان آخرت کا سامان وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مرشدان کریم کے بتائے ہوئے جو قول ہیں جو آپ کے فرمودات ہیں آپ کے خطابات ہیں انہیں غور سے سنیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر خطاب میں ہر بیان میں سے اگر ایک اچھا اور الحمدلہ آپ کے بیان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں آپ کو اتصاب اپنی ذات کا کرنے کے لئے آسانی آرہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور مرشدان کریم جس حوالے سے جس اعتبار سے اور جتنی سادہ زبان میں اس زبان میں کہ ہر انسان کو سمجھ آئے آپ کے جو بیانات اور فرمودات ہیں وہ آپ کے فرامین ہیں وہ احوال درست کریں جس کا ہمیں پیر و مرشد حکم فرماتے ہیں اور پیر و مرشد کی زیارت کرنا آپ کے احکامات پر عمل کرنا میں سمجھ ہمارا عبادت کے زمرے میں لکھا جائے گا تو دوستو یہی میری گزارشات تھی کہ اپنے کردار کو مضبوط کیجئے اپنے رویہ اور اپنے اخلاق مبصورت ہونے چاہیے ایک ہلکی سی مسکرار سے جب آپ دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں تو کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے اور اس پہ کوئی بل نہیں آتا کوئی خرچہ نہیں ہوتا اور یہ خرماتے ہیں کہ آپ کے صدقے کے حوالے سے یہ چیز لکھی جاتی ہے تو دوستو بڑی نوازش اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے استقامت فرمائے اور اپنے پیر و مرشد کا وفادار دیں یہ رب کی بارگا میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی کردار سازی اپنے ایت صاحب اور اپنے اخلاق اور روئیوں کو پیتر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وما علیہ اللہ 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 اللہ